شہد کا ایک کترہ شہد کا ایک کترہ زمین پر گر گیا ایک چھوٹی سی چونٹی آئی اور اس نے اس شہد کے کترے سے تھوڑا سا چکھا اسے بڑا مزہ آیا اسے کام سے جانا تھا تو جب وہ جانے لگی تو اس شہد کا مزہ اس کے موں میں مزید پانی لانے کا سبب بنا اس کا موں بھر آیا کیا زبردست اور مزیدار شہد ہے کتنا میٹھا آئی تک ایسا شہد نہیں کھایا وہ لوٹی اور شہد میں سے تھوڑا سا اور چکھ لیا اس نے دوبارہ جانے کا عزم کیا مگر اس نے محسوس کیا کہ یہ تھوڑا سا شہد کھانا کافی نہیں ہے اسے اور کھانا چاہیے وہ رکی اور اس مرتبہ کھانے کے بجائے شہد پر گر پڑی تاکہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کر لے وہ چونٹی شہد میں غوتہ زن ہو گئی اور لطف اندوز ہونے لگی مگر افسوس کہ وہ شہد سے باہر نہ نکل سکی شہد کی چکنائی کی وجہ سے اس کے پیر زمین سے چپک گئے تھے اور اس میں انہیں ہلانے کی طاقت نہ رہی وہ شہد میں رہ گئی یہاں تاکہ وہ اسی میں ہی مر گئی اس کی لذت اندوزی نے شہد کو ہی اس کی قبر میں تبدیل کر دیا ایک دنا کا کال ہے دنیا شہد کے ایک بہت بڑے قطرے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے پس جو بھی اس قطرہ شہد میں سے تھوڑا اور باقدر کفائت کھانے پر اکتفاق کرے گا وہ نجات پا جائے گا اور جو بھی اس شرینی میں گوتا زن ہو گیا ہوگا ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین